جی سٹونس تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میٹ ٹام کے اندر اور آپ کے فائل ٹام کے پیپر کے اندر صرف اور صرف ایم سکیوز شامل ہوں وہاں پہ کسی طرح کے شارٹ کوششن لانگ کوششن نہ ہوں یا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ایم سکیوز بھی ٹھیک ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سبجیکٹیو کا ترکہ لگنا بھی ضروری ہے تو جو بھی آپ کو پسند ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ابھی ویڈیو کو یہاں پہ پاس کریں اور کمرس باکس میں جا کر مجھے اپنے لازمی بتانے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کیسا پیپر پیٹرن پسند کرتے ہیں اور اگر میں آپ سے ہیک ہوں کہ ابھی جو آپ کا سمیسٹر فال ٹو تازم ٹرینٹی سٹارٹ ہو چکے تو اس سمیسٹر کے اندر اگر آپ کا میٹ ٹام کے پیپر میں اور آپ کے فائنل ٹام کے پیپر کے اندر کسی طرح کے شارٹ کوشن لانگ کوشن نہ ہوں بلکہ وہاں پہ صرف اور صرف ایمسکیوز ہوں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا اپنی سٹرنگت اپنی ویکنسز اپنی تمام ایبیلٹیز کو دیکھ کر یہ بات آپ کو کیسا فیل ہوگی کہ آپ کے پیپر کے اندر صرف اور صرف ایمسکیوز ہوں گے بلکہ وہاں پہ کسی طرح کے شارٹ کوشن اور لانگ کوشن نہیں ہوں گے صرف ایمسکیوز ہوں گے تو اس کا بھی آپ نے مجھے لازمی بتانے ہے کہ آپ کو کیا یہ بات سن کر اچھا لگے کہ آپ کے پیپر کے اندر اگر ایمسکیوز آ جائیں صرف وہاں پہ شارٹ کوشن اور لانگ کوشن نہ ہوں یا آپ کو برا لگے کیونکہ آپ ویجن نے پروپلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب آپ کے پیپر کے اندر فال 2023 کے سمسٹر میں میٹ ٹام میں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل ٹام کے پیپر کے اندر آپ لوگ کے صرف اور صرف ایمسکیوز شامل ہوں گے وہاں پہ کسی طرح کا سبجیکٹیو پارٹ نہیں ہوگا شارٹ کوشن وہاں پہ نہیں ہوں گے وہاں پہ لانگ کوشن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب جتنے بھی ایمسکیوز ہوں گے وہ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوگے یا اس کے اندر کوئی چوائس دی جائے گی اس کا جو فیصل ہوگا وہ آپ کو پیپر سے کچھ دن پہلے جب آپ کی ڈیٹھ کرس آتی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بتایا جاگا انانوسمنٹ سیکشن میں جہاں سے آپ کو یہ کنفارم ہوگا کہ کیا آپ کے ایمسکیوز میں بھی آپ کو کوئی چوائس دی جاتی ہے یا چوائس بھی آپ کو نہیں دی جاتی بلکہ اب یہ کنفارم ہے کہ آپ کے پیپر کے اندر صرف اور صرف ایمسکیوز شامل ہیں تو اب یہ کوشن پیدا ہوتا ہے کہ ویڈیو نے ایسا کیوں کیا اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بلکل ہوای فائر نہیں ہے اور اس کا پراپر میں بھی آپ کو ایک کنفارمٹ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اسلامی سٹیڈیز یہ ایک بہت بڑی بوک ہے جس کے سٹوڈنس بہت زیادہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایکزام will be totally ایمسکیوز based no descriptive question will be included in the paper the total number of ایمسکیوز will be announced before the exam بات کی سمجھ آگئی ہے کہ پیپر کے اندر صرف ایمسکیوز شامل ہوں گے وہاں پہ کسی طرح کی descriptive question مطلب کہ short question اور long question نہیں ہوں گے اور اس کے بعد کتنے ایمسکیوز آپ کے total ہوں گے تو وہ آپ کو آپ کے پیپر سے کچھ ٹائم پہلے جب آپ کی date sheet آتی ہے تب آپ کو اس کے بارے میں inform کیا جا گا ٹھیک ہے تو یہ اب یہاں پہ clear لئے آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک بوک کی announcement ہے آپ کے سامنے show کر رہوں کیونکہ ابھی میں یہاں پہ مطلب کہ سب کی show کرنے لگیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ابھی جن بوک کی announcement اس طرح کی نہیں آئی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ابھی ایک دو دن میں آ جائے گی اور مزید آپ کو وہاں سے confirm ہو جائے گا کہ آپ کی بوک کے اندر بھی اب mcqs شامل ہوں گے وہاں پہ کسی طرح کے short question یا long question شامل نہیں ہوں گے اب question یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویڈیو نے یہ step کیوں لیے ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے پیور میں mcqs شامل کر دی ہیں اور short question long question وہاں سے ختم کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کا بالکل ایک straight forward reason یہ ہے کہ mcqs کو چیک کرنا زیادہ آسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور mcqs کے اندر جو students کی abilities ہوتی ہیں وہ some time properly check ہو بھی جاتی ہیں اور some time نہیں بھی ہوتی بلکہ ان کا main مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ subjective کو چیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ہر کیونکہ اس کو کوئی ایک answer نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو انہوں نے manually check کرنا پڑتا ہے اور اتنے سارے students ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک manually check کرنا کافی زیادہ time taking process ہوتے ہیں اور پھر وہ paper تیار کرنا پھر check کرنا وہ کافی time لگتا ہے ٹھیک ہے جب mcqs میں کیا ہوتا ہے کہ mcqs یہ آپ کے مطلب کے جب بناتے ہیں اس کے بعد answer کی system کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد system automatically آپ کے جو answer ہوتے ہیں ان کو mark کرتا ہے کہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں تو وہ check کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور وہ سارا کام computerized ہوتا ہے جبکہ subjective کے اندر ان کو manually check کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی reason ہے جس کی وجہ سے ویڈیو نے یہ decide کیا کہ آپ کے paper کے اندر mcqs شامل ہوں گے subjective question وہاں پہ نہیں ہوں گے short question long question نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ news آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اس کا ذکر آپ نے لازمی کامرے سے واسمیک کرنے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو subscribe بھی آپ نے لازمی کرنے تاکہ جتنی بھی میں آئندہ اس طرح کی ویڈیوز upload کروں اس کا آپ کو notification مل سکے ٹھیک ہے students تو ملتا ہے next ویڈیو میں till then alafiz thank you so much